سوات کے بلندو بالا پہاڑوں میں رہنے والوں کے مقانات اپنی مثال آپ ہے موسم کی سختی ان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے دیکھتے ہیں شریزادہ کی اس رپورٹ میں وادسوات کے پہاڑوں میں رہائش پذیر اپرات کے مقانات زیادہ تر کچھے ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے لکڑی پتر اور مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ گر برباری گرمی سمیت ہر قسم کی موسم یا سرات سے محفوظ رہتے ہیں کالام میں اپنی زندگی کے ایک سو دو بہارے دیکھنے والا بابا گل خان دریائے کنارے واقعہ اپنے کچھے مکان میں رہائش پذیر ہے جس کی تعمیر میں کوئی سیمنٹ یا اند استعمال نہیں ہوئی بابا گل خان کا دعویٰ ہے کہ لکڑی اور پتر سے بنا یہ گر سردیوں میں گرم اور گریمیوں میں ٹنڈا رہتا ہے ان مکانوں میں استعمال ہونے والی لکڑی دیار کی درست کی ہوتی ہے جبکہ پتر یا تو پہاڑ توڑ کر یا پھر دریا سے حاصل کیے جاتے ہیں اس کی چت پر مٹی ڈالی جاتی ہے برباری میں چتوں سے برپھٹانا لازمی ہوتا ہے اس میں لکڑ اور پتر اور مٹی یہ تین چیزیں استعمال ہوتا ہے اس سے ہم بناتا ہے موسمی اثرات میں یہ اچھا ہوتا ہے اس میں موسمی اثرات کا کوئی پریشانی نہیں ہوتا ہے دریا کنارے اور انچے انچے پہاڑوں کے دامن میں واقعہ یہ مکانات دل پر ریب نظارہ پیش کرتے ہیں مقام اپرات کے مطابق سمنٹ اور انٹون سے بنے مکانات ان علاقوں میں کامیاب نہیں رہتے اور ان پر خرچہ بھی زیادہ آتا ہے سردی ہو یا گرمی ہر موسم میں ان مکانوں کے اندر تیمپریچر انتہائی خوشگوار رہتا ہے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز کالام سوا اور اب بات ہو جائے سیاسی موسم کی تحریکیں